اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ٹوپیک قربانی کس پر واجب ہے دیکھیں قربانی ہر اس مسلمان عاقل بالغ مقیم مرد عورت پر واجب ہے جس کی ملکیت میں ساڑھے باون تولہ چاندی یا ساڑھے سات تولہ سونا ہو یا اس کے بقدر قیمت ہو جو اس کی حاجات اصلیہ ہیں یعنی زندگی گزارنے کے جو اسباب ہیں ان سے زائد اس کے پاس یہ مال ہو ان سے زائد یعنی قرصے بھی افارے ہو یعنی ہر چیز سے افارے ہو پھر اس کے پاس اتنا مال ہے پھر اس صاحب نصاب ہے اور پھر اس پر قربانی واجب ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ زکاة بھی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے اور قربانی بھی صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے اس کے اندر فرق کیا ہے دیکھیں اس کے اندر فرق ہے قربانی اور زکاة کے نصاب میں فرق ہے کیا فرق ہے وہ آپ سنیے ان کے اندر ان دونوں کے نصاب میں دو وجو سے فرق ہے دو وجو سے فرق ہے سب سے پہلے زکاة کا جو نصاب ہوتا ہے اس کے لئے تو شرط یہ ہے کہ اس کے نصاب پر سال کا گزرنا شرط ہے یعنی جب تک زکاة کے واجب ہونے کے لئے شرط یہ ہے کہ اس نصاب پر سال کا گزرنا شرط ہے اگر سال نہیں گزری اور پھر اس نے زکاة دی تو زکاة نہیں دی جا سکتی قربانی کا جو نصاب ہوتا ہے اس کے نصاب کے اوپر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے یعنی اگر قربانی کے دنوں میں ہی وہ صاحب نصاب ہے اس کے پاس اتنا مال ہے تو پھر وہ قربانی اس کے اوپر واجب ہے وہ قربانی کر سکتا ہے بلکہ اگر کوئی شخص عین قربانی کے دن میں صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنی ہوگی اور زکاة واجب ہونے کے لئے دوسری شرط یہ ہے کہ جو نصاب ہے وہ نصاب نامی ہو یعنی جو مال ہے وہ مال بڑھنے والے مال ہو بڑھنے والے مال پر زکاة واجب ہے جیسے سونا چاندی نقد روپیہ اور مال تجارت جیسے چرنے والے جانور یہ سب مال نامی ہیں تو ان پر زکاة واجب ہے یہ سب مال نامی کہلاتے ہیں تو ان پر زکاة واجب ہے مگر قربانی کے لئے مال کا نامی ہونا شرط نہیں ہے مثال کے طور پر کسی کے پاس اس کی زمین کا غلہ اس کی ضروریات سے زیادہ ہے جس کی قیمت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس پر زکاة فرض نہیں ہوگی اس لئے کہ یہ مال نامی نہیں ہے سمجھ گئے تو زکاة کا نساب اور قربانی کے نساب میں یہ فرق ہے تو یہ دو وجہ سے فرق ہوتا ہے یعنی قربانی کا نساب اور زکاة کا نساب میں دو وجہ سے فرق ہے جو آپ حضرات کے سامنے بتا دیا گیا ہے اب رہی بات یہ نابالک بچہ جو ہوتا ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے نابالک بچہ نابالک پر قربانی واجب نہیں اگرچہ وہ صاحب نساب ہو پھر بھی اس کو پر قربانی واجب نہیں ہے اسی طریقے سے باپ پر اپنے نوالک بچوں کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے نہ اپنے مال سے نہ بچوں کے مال سے خواہ بچے غنی ہو یا نہ ہو ہاں اگر باپ اپنے مال سے نوالک بچوں کی طرف سے نفل قربانی کر دے وہ بہتر ہے ایک مسئلہ اور یاد رکھیں اولاد اگر بالک ہو اس کی ملکیت کا علاہدہ اعتبار ہے اگر وہ صاحب نساب ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی اور باپ پر اس کی طرف سے یعنی اولاد کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے اسی طریقے سے اگر کسی عورت کے پاس زیورات ہیں اور وہ نساب کے برابر ہیں اب دیکھا جائے گا کہ اگر وہ عورت ان زیورات کی خود مالک ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہے اور اگر ان زیورات کا مالک اس کا باپ یا اس کا شہر تو صرف اس کے لیے پہننے کے لیے دیے جا رہے ہیں پہننے کے لیے دیے گئے ہوں تو پھر ان زیورات کی وجہ سے عورت پر قربانی واجب نہیں ہوگی بلکہ جو زیورات کے مالک ہیں اس پر قربانی واجب ہے